فاجلکہ کی گام گانجیوان ہستہ کے ساتھ لگتی ڈانی میں آج صبح اچانک گیہوں کی فصل کی کٹائی کرتے وقت ٹرانسفارم سے نکلی چنگاری سے بیس اکڑ رکبے میں آگ لگ گئی اس سے پہلے کی کسان کو ہلک نکال پاتے آگ نے بکرال روپ دارن کر لیا اور ٹریکٹر پر بیٹھے کسان آگ کی لپٹوں سے دور بھاگ نکلے کچھ سمیں بعد فائر پگیٹ کی گاڑی موکھے پر پہنچی اور آگ پر کپو پایا جا سکا کسانوں نے بتایا کہ بجلی بھباگ نے نیمید سمک کے باوجود بجلیڑی تھوڑ دی اور ٹرانسفارم سے اچانک چنگاری نکلنے سے ان کی فصل میں آگ لگ گئی لگ بگ 20 اکڑ رکبہ جل کر راک ہو گیا جس میں کچھ کسانوں کی فصل بھی چپیٹ میں آگئی کسان اب سرکار سے راحت کی مانگ کر رہے ہیں کنک سڑگی جی باقی کنک بچ گی جی وہ سکا مہلا کن بڑھن جا رہے ہیں کنے واجے آس ہویا جی آٹھ واجے آگ لگی جی آگ لگی جی آگ نا بجھ دی کافی نقصان ہونا سی اور توسی کی مانگ کر دے جو سڑھ نقصان ہویا جی سرکار سنو سڑھ نقصان پورا کریں جی اگا سرکار نوے سچیت کرنے ہے دن میں لیٹ بیل کلنا چھڑی جوے رات میں لیٹ چھڑی جوے بیبن عرشکمار تھی تھی کے لیے کنک کھڑی سی جندہ چون تین کے لیے تھی قریب کنک کھڑی جالگی ہے تھی باقی پان ساتھ کے لیے نار ساڑک چکے کس دا سڑیا کی کار دن دا اے جی بیجلی دی لاب روائی کر کے لیٹ دا ٹائم سویرے چھڑی کر کے انہا نے آٹھ بجھے لیٹ چلا تھی تکریب نا آدھ سا جی آٹھ بجھے دے قریب ہویا جی تے کی کونہ چند دو سی شہر پر شہر چون ہے جی لیٹ دا ٹائم رات دا کر کے صحیح ہے ادھر موقع پر پہنچے فائر کرمچاری رائکمار نے بتایا کی آگ اتنی فیل چکی تھی کی آٹھ اکڑ گہوں کے نار کو نقصان ہوا اور لگ بگ 12 اکڑ کھڑی گہوں کی فصل بھی جل کر راک ہو گئی ہے ان کے دورا ترنت جگہ پر پہنچ کر تیج ہوا ہونے کے باوجود آگ پر کابو پایا جاست کا جس سے آس پاس کی لگ بگ 200 اکڑ گہوں کی فصل کو بچانے میں کام جاب رہے ہیں سوچنا ملتے ہیں اسی گھڑی آدھی ٹرنوٹ کارتی شمچہ باندھوں جی اگگے آئے سی اتھے کافی تگڑا نیر چال رہے ہیں سی گا آگ بہت جبردست ہے گی سی گی آسی آگ آدھے پہ جاندھ رہے ہیں جی جی دے نال ایک آدمی دس کلے کنک سڑی ہے اکدھی ڈیڑھ کلہ کنک سڑ گی جی دو آدمی دا چار چار کلے نال سڑ گیا ہے تے اوستو الاوہ کھڑی فصل لوں فاجلکہ سے جاگرتی لہر کے لیے اروندر تنیجا کی ریپورٹ موسیقی